The High Five Habit Take control of your life with one simple habit Psychologist or Behavioral Scientist کے مطابق اگر ایک کام رزانہ کی بنیاد پر کیا جائے تو وہ ہماری عادات کا حصہ بن جاتا ہے اور اس طرح ہماری شخصیت اور کردار کا تائن ہوتا ہے عام مشاہدے سے ثابت ہوا ہے کہ خوش رہنا اور اداس رہنا بھی ایک عادت اور مزاج ہے بلکل اسی طرح دوسروں کی حوصلہ افضائی اور تعریف کرنا بھی مضبط عادات میں شمار ہوتا ہے قابل ذکر بات یہ ہے کہ ہم میں سے بہت کم لوگ ایسے ہیں جنہیں خود اپنے آپ کو حوصلہ دینے اپنی صلاحیتوں پر خود کو شاباش دینے اور تعریف کرنے کی عادت ہو البتہ زیادہ تر لوگ سیلف ڈاؤٹ کا شکار ہیں اور خود ترسی میں مبتلا ہیں ذرا سوچیں کیا ہی خوبصورت احساس ہو اگر ہم خود اپنی شخصیت کو بھی اسی طرح محبت اور شفقت کا مستحق جانی جیسے اپنے پیاروں کو سمجھتے ہیں اور پھر اسے اپنی روز مرہ کی عادات میں شامل کر لیں یہ خوبصورت خیال سیلف ہیلپ کی مشہور مستانفہ میل روبنز نے اپنی کتاب کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے میل روبنز نے اپنی کتاب دا فائیو سیکنڈ رول سے شہر اعفاق وزیرائی حاصل کی دنیا انہیں بیس سیلر بک کی آؤثر کی حیثیت سے جانتی ہے دورانے کووٹ انہیں ایک دلچسپ کتاب ہائی فائیو ہیبٹ تخلیق کرنے کا موقع ملا یہ کتاب سال دو ہزار اکس میں شائع ہوئی اور اپنے کائرین کی پسندیدگی کی وجہ بنی اس کتاب میں مستانفہ نے اپنی زندگی کے ذاتی تجربات کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا ہے کہ ایک صبح وہ اپنے باتھروم کی شیشے میں اُبھرنے والے عکس کو دیکھنے لگی اور انہوں نے سوچا کہ اس خاتون کو آخر کیا چاہیے خوصلہ، مہربانی یا خاموشی تب ہی انہوں نے ارادتاً اپنا ہاتھ اوپر اٹھایا اور اپنے عکس کو ہائی فائیو کی شکل میں گریٹ کیا اس کے ردعمل میں انہوں نے اپنے اندر اتمنان اور خوشی کی لہر اُبھرتی ہوئی محسوس کی اور ان کی زندہی میں مصبت تبدیلیوں کا باعث بنی مصانفہ نے اپنے ذری خیالات اور اقائد کو مختلف چپٹرز کی صورت میں واضح کیا ہے جن میں سے چند اہم نکات یہ ہیں نمبر ایک آپ اپنی سوچ سے کہیں زیادہ طاقت کے حامل ہیں نمبر دو آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ یہی وہ وقت ہے جب آپ اپنی حمد افادیت میں اضافہ کریں جس کی آپ کو سب سے زیادہ ضرورت ہے یاد رکھیں آپ اپنے لیے محبت تحفظ اور اعتماد کے ذمہ دار خود ہیں اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے اپنے غلطیوں کو ماف کریں نمبر تین اپنے رشتوں والدین لائف پارٹنر ملازمت اور زندگی کے دوسرے متعلقہ شعبوں میں ذمہ داری کو قبول کریں اپنے لیے اور خود سے وابستہ لوگوں کے لیے باعث سے راحت بنیں نمبر چار چاہے آپ کے ساتھ زندگی میں کوئی بھی ناخشکوار واقعہ رونما ہوا ہوں آگے بڑھیں اور سچ کا سامنا کریں نمبر پانچ حد سے زیادہ غیر حقیقی مصبت سوچ آپ کو رسک لینے سے روکتی ہے اس کے علاوہ ہم ناخشکوار واقعات سے قصدن نظر چورا لیتی ہیں مصبت ذہنی دباؤ زندگی میں چیلنجز کا سامنا کرنے کی ہمت دیتا ہے لہٰذا صرف مصبت سوچ سے زندگیوں میں تبدیلی رونما ہونا ممکن نہیں ہے بلکہ آگے بڑھنے کے لیے اور نئی تبدیلیوں کے لیے ہمیں نئی اور تعمیری عادات اپنانی چاہیے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان مصبت تبدیلیوں کو کیسے اپنایا جائے نمبر ایک سیلف ڈاؤٹ کی بجائے سیلف سپورٹ کی حکمت عملی اپنائی جائے نمبر دو جیلیسی خوف اور احساس کمتری کے جذبات پر قابو پائیں نمبر تین ہر روز اپنے اعتماد کو بڑھانے کے لیے اقدامات کریں نمبر چار اپنی ان ترجیحات کا تائن کریں جو آپ کے لیے سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہیں تاکہ آپ کی زندگی میں مقصدیت پیدا ہو اور آپ اپنی خود کی شخصیت سے گہرا تعلق قائم کر سکیں جو آپ کے ذہنی اور جسمانی سکون کا باعث بنیں اور آپ متوازن زندگی گزار سکیں اس سب کے لیے روزانہ صبح و صویرے اٹھ کر خود اپنے آپ سے ملاقات کریں اپنی حوصلہ افزائی کریں اور خود کو ہائی فائیو دینے کی مشک کریں اور اپنے اس تجربے سے رونما ہونے والی تبدیلیوں سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کریں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کا بٹن دبائیں آپ کا بہت بہت شکریہ